تو آج کا سوال ہے حضرت والا سے حضرت ہم آپ سے سمجھیں گے منصور حلاج کے مطالق کہ یہ ایک اللہ کے ولی تھے تو انہوں نے ان الحق کا نعرہ کیوں لگایا اور حضرت اس کی کیا امپلیکیشنز ہوئیں اس واقعی کی کیا حقیقت ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس نعرے کے بدلے میں سولی چڑھا دینا اور فاسی دے دینا کے مستحق تھے وہ بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا بڑا گہرہ شعبہ لے کیا ہے منصور حلاج رحمت اللہ علیہ ویلائیت و معرفت کے بہت بڑے مقام پر فائز تھے اور ایسی ولایت و معرفت اللہ ان کو عطا کر رکھی تھی اور ایسے صحابحال تھے کہ ہر ایک ان کے مقام کو سمجھ بھی نہیں پاتا تھا اس لئے امام رومی رحمت اللہ علیہ نے اور بلکہ تمام اولیاء کاملین نے بلکہ مزید کی بات یہ ہے کہ انلحق کے نارے نے ان کی ولایت و معرفت کا جو مقام تھا اولیاء کاملین پر وہ منکشف کیا اور اسی انلحق کے نارے نے عوام الناز جو تھے جو ستی ذہن کے لوگ تھے ان کی نظر میں ان کو مطمئن کر دیا قابل اعتراض بنا دیا لیکن اولیاء کاملین نے ان کے انلحق کے نارے کو سن کے ان کی ولایت و معرفت کو پہچانا کہ منصور حلاج کس مقام پر فائز تھے حضرت حکیم اللہ علیہ ویلائیت فرماتے ہیں اصل میں تو ابن منصور تھے وہ منصور نام نہیں تھے ابن منصور کے بیٹے لیکن مشہور منصور ہو گیا تو منصور حلاج کہتے ہیں تو گویا کہ منصور حلاج کو اللہ نے ولایت و معرفت کا اتنا بلند مقام عطا کر رکھا تھا کہ اولیاء کاملین نے ان کی اس بلند مقام کو سلام کیا یہاں تک امام رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انلحق کا جو نارہ ہے یہ توازو اور تظلل اور انکساری میں انلعابت سے زیادہ اوپر ہے انلعابت سے بھی زیادہ اوپر ہے انلحق کا نارہ وہ کیسے ہے جو وہ عجیب مثال دی کہتے ہیں مثلا ایک شخص جو ہے پانی کے اندر آپ نے دوب رہا ہے کہ پانی کا کام غرق کرنے ہیں دوبو دینا ہے اب ایک آدمی پانی میں گیا اس میں دوب رہا ہے اب وہ جب تک بول رہا ہے میں دوبا میں دوبا میں دوب گیا میں ہیں اس وقت تک دوبا نہیں ہے وہ کیونکہ ابھی تک وہ اپنی حسطی کو بیان کر رہا ہے میں دوب رہا ہوں یار مجھے بچو ہے میں دوب رہا ہوں کہتے ہیں جب تک وہ میں دوبا میں دوبا بول رہا ہے اس وقت تک دوبا نہیں ہے لیکن جب وہ اس کی سانسیں ختم ہو گئی اور پانی کے اندر ختم ہو گئی اس کا اپنا تصرف ختم ہو گیا پانی کا غرق کرنے کا تصور قائم رہ گیا اور خاموشی ہو گئی اب دوبا ہی ہے اور جب دوبا اب اظہار اس کے پاس دوبے کا نہیں ہے کہ میں دوبا جبکہ اب دوبا ہے اور اب کس کا اظہار ہے اس پانی کے غرق کرنے کی کیفیت اور تصروب موجود ہے کہ پانی اب حاوی غالب ہے اس کے اوپر اور وہ حقیقت میں ڈوب گیا بلکل اسی طریقے سے جب تک بندہ آنا لابد کہتا رہتا ہے اپنی ہستی کو جانچ رہا اپنی ہستی کو دیکھ رہا کہ میرا وجود ہے کیونکہ میں عبد ہوں وجود واحد جس کو وعدد وجود کہتے ہیں ابھی اس کا غلبہ نہیں ہوا ابھی پورا روشن آفتاب نہیں پھیلا کہ صدارے آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں ابھی آپ کو اپنی عبدیت بھی نظر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے ابھی آپ عبدیت کی انتہا کو پہنچے نہیں ہیں فرمایا کہ جس وقت انالعابد کا نعرہ ختم ہو کر انالحق قائم رہ جائے گا اب اصل میں عبدیت کی انتہا کو پہنچیں اب استغراء کے کامل ہوا ہے اب کامل طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں غرق ہو گیا یہ مقام تو فرحہ انالعابد سے بھی اوپر ہے انالعابد کے اندر اپنی ہستی کا آپ احساس دلا رہے ہیں کہ میں بندہ ہوں میں بندہ ہوں لیکن انالحق میں اب اس حق کیونکہ دو کیفیت ایک انالعابد ایک انالحق تو منصور احلاج جو کہا کہ انالحق تو گویا کہ وہ کیفیت جو آفتاب حق جو روشن ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ انالحق جو ہے پس وہی قائم ہے انالعابد کی کیفیت نفی ہو چکی ہے تو گویا کہ بندہ کی نے اپنے وجود کی کیفیت کو بالکل نفی کر دیا اسے تو علیہ کامل نے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میں جو ہم کرتے ہیں نفی غیر کی کرتے ہیں اس نفی کی بھی نفی کرو اس نفی کی بھی نفی کا مطلب یہ آپ اس نفی کو بھی نہ سمجھے کہ کوئی نفی ہے کیونکہ اس کا مطلب پھر بھی آپ کچھ نہ کچھ ہے اس غرار کے کامل نہیں ہے بالکل اسی طریقے سے فرمایا امام رومی نے کہ انالحق جو منصور نے کہا ہے یہ تو انالعابد سے بھی اوپر ہے کیونکہ آپ اس نے انالعابد والے تصرف کی نفی کر کے انالحق کے صور کی نفی قائم رکھی کیوں ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انالحق کا علام ہو رہا تھا ان کی طرف سے انالعابد کا ہو رہا ہے اب یہ راز و نیاز جب ہو رہے ہیں اب یہاں تک کہ اتنا استغراق ان کو کامل ہوا انالحق کا آفتاب ایسا ان پر روشن ہوا یہ اپنی انالعابد کی کیفیت ان کی ڈیزال ہو گئی ختم ہو گئی اب وہ جو محبوب کی زبان سے الفاظ سن رہے تھے لطف آنے لگا سننے والوں نے سمجھا کہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں انالعابد حالکہ یہ تو اس محبوب کی زبان سے جو کلمہ نکلا اسی کلمے کو دورا دورا کے اس محبت کا لطف لے رہے تھے تو یہ عشق کی انتیاب کو پہنچے ہوئے تھے جو ستی نظر کے لوگ اس کو پہچان نہیں سکے یہ ہے لہذا وہ بالکل مستق نہیں تھے پھانسی کے لیکن بات ہوئے ہے کہ شریعت ظاہری امور کو دیکھتی ہے ظاہری حال ایسے ہوئی اور پھر امام رومی نے تو اشارہ کیا کہ اصل میں جہاں عدعوت آ جائے جہاں عدعوت آ جائے وہاں عدعوت کا رہتی وہ جو دعوت عشق دے رہتے ہیں انالحق کہہ کے یہ دعوت عشق کو کون سنیں اس طرح کے سامنے تو عدعوت ہے چہاں چہے وہ خاص سادشی جو وزراء تھے اس بادشاہ کے دربار میں اس سادشی وزراء کی عدعوت کی وجہ سے ان کی انالحق کی دعوت جو ہے وہ پیچھے رہ گی اور وہ عدعوت ظاہر ہوئی اور نتیجہ کہ ان کی استغارک کامل کو نہ سمجھا اور ان کو فانسی پہ چڑھا دی لیکن اولیاء کاملین میں آج تک کسی نے نہیں مانا کہ وہ اس طرح کے مستحق تھے کیونکہ انہوں نے ان کے انالحق کے نعرے کو سنن کے سمجھ لیا کہ یہ جس مقام پہ پہنچے وہ ہم ہی جانتے ہیں ہم ہی جانتے ہیں کیوں اس لئے کہ امام رومی فرماتے ہیں کہ اصل میں بعض وہ اولیاء کاملین جو حالت تمکین پر قائم ہیں وہ ایک خاص تسکین اور تمکین کے اوپر قائم ہوتے ہیں اور وہ مقام قال پر ہوتے ہیں دوسرے وہ ہوتے ہیں جو حالت تمکین پر نہیں ہیں وہ ایک خاص حالت تمکین پر نہیں ہیں بلکہ ان کا حال بدلتا رہتا ہے حال ان کا بدلتا رہتا ہے وہ اور ان کو جہے منصور حالات جو ہے یہ دوسرے طبقے میں سے ہیں کہ یہ صاحب حال ہے صاحب قال نہیں ہے اور صاحب حال جو ہوتا ہے وہ کبھی عشق و محبت میں مست ہو کر ایک کیفیت میں کبھی دوسری کیفیت میں تو کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں انہی کیفیات میں سے ایک کیفیت یہ ظاہر ہوئی کہ انہیں محبوب کی زبان سے انالحق سنا اس انالحق کے نعرے کو اتنا ان کو لطف آیا کہ محبوب کے کہے الفاظ کو دور آ رہے ہیں اس سے خدا نہ خاص اور خود خدای کا دعویٰ نہیں تھا تب ہی تو ایک شخص کو جائے خواب کے اندر خواب کے اندر جائے وہ زیارت ہوئی اور سوال کیا کہ اے رب زجلال آپ نے منصور کی بخشش کر دی آپ نے اس کی بخشش کیسے کر دی اس نے بھی تو انالحق کا نعرہ لگایا فیرون نے بھی انالحق کا نعرہ لگایا یعنی اس نے بھی کہا انہ ربکم الارہ تو اس کی بخشش ہوگی وہ پکڑا گیا کیوں تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اصل میں اس نے مجھے گرانے کے لیے انہ ربکم الارہ کا نعرہ لگایا تھا اور اس نے مجھے انچا بلند کرنے کے لیے انہا حق کا نعرہ لگایا تو اس لیے وہ اس کے بخشش کا مستحق ہے اس لیے منصور احلاج کے جو نعرہ تھا یہ ولایت المعات کی ایسی گرائی ہے جو عام ستی نظر وہاں تک پہنچ نہیں سکتی لہذا اس کو متعون کرنا اس کی قطن اجازت نہیں ہے باقی ظاہر شریعت کی وجہ سے جس کی بنیاد میں نے بتا دیا کہ جہاں عداوت ہو ماں عداوت حق کیا کام کرے گی لہذا انہیں شہادت کا وہ مقام پایا ہے جس کی کوئی نظیر رہی ہے جی بلکل موسیقی